لے جی آپ اس وقت مینڈل کے گارڈن میں اور مینڈل نے کیا کیا ہوئے اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ یو آر وید محمد کامران اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں law of inheritance کے بارے میں لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں گے law of inheritance کس نے دیئے جس سائنٹس نے دیئے ان کا نام تھا مینڈل اس لیے ان کو مینڈل law of inheritance بھی کہتے ہیں مینڈل تھے کون یہ ایک پادری تھے راہب تھے اور ان کا ایک گارڈن تھا اس گارڈن میں یہ کیا کرتے تھے cultivation کرتے تھے سبزیاں وغیرہ اگاپتے تھے لیکن وہ سبزی جس نے ان کو classical genetics کا father بنا دیا اس کا نام ہے مٹر garden پی پائسم سیٹیوم ہاں یہ وہی ہے جو آلو کے ساتھ آیا ہو تو آلو مٹر کہہ کہ آپ چھوڑ نہیں دیتے یہ کیا ہے کافی لوگ کو یہ آلو مٹر پسند نہیں ہوتے لیکن خیال کرو اسی مٹر نے genetics کی ابتدار کی ہے تو دھیان سے ذرا مٹر کی اور بڑی خاص باتیں ہیں یہ خاص باتیں چاہے مینڈل کو نہ بتاؤں لیکن ان خاص باتوں نے مینڈل کو بہت فائدہ دیا یعنی وہ خاص باتیں کیا ہیں وہ خاص بات یہ ہیں یہ easily cultivate ہو جاتا ہے اس کو بڑی آسانی سے ہوگا سکتے ہیں کیوں اس کا lifespan generation چھوٹی ہے جلی جلی پیدا ہوتا ہے یہ اور آگے آگے پلانٹ بڑھتے جاتے ہیں پھر یہ پیدا کیسے کرتا ہے اگلے پلانٹ کو دو طریقوں سے میجر عام طور پر جو طریقہ ہویا ہے self fertilization self fertilization مراد یہ ہے کہ ایک ہی پودہ ہے اور اس ایک پودے کے اوپر جو flower لگے ہوں ہیں یا same flower بھی وہ ہی آپس میں کیا کر لیں gametes کو ملا لیں یعنی کسی اور پلانٹ کی ضرورت نہ پڑے اور fertilization ہو جائے fertilization کے نتیجے میں جو آگے پودے بنیں گے وہ کس سے بنیں گے self fertilization سے لیکن ضرورت پڑھنے پر cross fertilization بھی ہو سکتی ہے cross سے مراد کیا یہ پودہ نمبر ایک ہے یہ دوسرا پودہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے flower اور اس کے flower بھی بھی fertilization ہو سکتی ہے ضرورت پڑھنے پر یعنی دونوں facilities موجود ہیں ٹھیک ہے جی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پودے کے اندر contrasting trade پاہی جاتی ہیں contrast مصلا seven contrasting trade جو ہے وہ مینڈل نے انلسٹ کی ہے وہ آپ کو اس وقت میں سکرین پہ شو بھی کر رہا ہوں جیسے مطر کا دانا گول بھی ہوتا ہے جوریوں والا بھی ہوتا ہے مطر کا پودہ بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے yes or no yes or no ایسے بڑا چھوٹا گول رنکڑ گرین ییلو اس کا درمیان میں کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ آپ جیسے مطر کی پھلی جس میں یہ دانے ہوتے ہیں وہ گرین بھی ہو سکتی ہے ییلو بھی ہو سکتی ہے ایسے بلکل straight tie بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر یوں irregular shape بھی ہو سکتی ہے تو ایسے کئی کریکٹر تھے مینڈل نے اس کو نام دیا کیسے کریکٹر مطر کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور اس نے کیا کیا ہے مطر کے پودے لگائے ہیں فرض کر لو ایک طرف true breeds لگی ہوئے ہیں true breeds سے مراد ہے کہ bill first bill first مطر کا ایک پودہ ہے اس کے مطر کے دانے گول ہیں مطر کا ایک دوسرا پودہ ہے اس کے مطر کے دانے کون سے ہیں رنکڑ ہے وہ ان کی self fertilization کروا رہا ہے کیا کروا رہا ہے self یعنی اسی پودے کو اپنے ساتھ self fertilization کروا ہی جا رہا ہے کروا ہی جا رہا ہے رنکڑ والے کا بھی اپنے ساتھ آپس میں نہیں اپنے ساتھ اپنے ساتھ تو اس عمل کو کہتے ہیں self fertilization اور اس سے جو بچے بنتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس کے فادر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں true breed کیا کہتے ہیں true breed پہلے اس نے کیا کیا واوہ ساری true breed کٹھی کر لی یعنی گول گول یہ گارڈن ہے یہ گارڈن ہے یہاں سارے وہ پودے تھے جن کے مٹر کے دانے گول تھے اور یہاں سارے وہ پودے تھے جس کے مٹر کے دانے جھوریوں والے تھے تو اس نے اس طرح گارڈن کے اندر بڑی نسلیں پیدا کر لی اسی طرح کر کے ٹھیک ہے جو true breed کے بعد اس کو ایک اور خیال آیا کہ بھائی میں تو self fertilization کروا رہا ہوں کیوں نہ cross fertilization کروں cross سے کیا مراد ہے یہ گول دانے جس کے مٹر کے تھے ان کو fertilize کروایا جائے کس کے ساتھ جس کے رنکلڈ ہے اس نے ایسا ہی کیا اس نے کیا کیا گول والوں کا cross کروا دیا رنکل والوں کے ساتھ cross کا مطلب یہاں پر ہے fertilization کروانا ٹھیک ہے جی اور یہ ان میں cross ہو رہا ہے اور ایاد رکھیں ایسے cross کو آپ کہتے ہیں monohibrid cross بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں monohibrid cross کیا ہے diehybrid cross کیا ہے اس وقت جو ہم پودوں کو آپس میں ملا رہے ہیں وہ مٹر کے پودیں ہیں وہ بلکل ایک جیسے ہیں height بھی لمبی والے ہیں سب کچھ ان کا same ہے صرف ایک character ان کا چاہیز ہے وہ کیا ہے یہ والا جو ہے یہ جھریوں والا seed مٹر کا دانہ بناتا ہے اور یہ والا گول بناتا ہے تو ایسے پودوں میں cross کروایا جائے جو صرف ایک character میں different ہے یا cross کرواتے وقت آپ صرف ایک character کو study کریں ایسے cross کو آپ کہتے ہیں mono hybrid cross cross کرواتے کیسے میرے بچوں یہ بھی دیکھو cross کروانے سے پہلے cross کیسے کرواتے ہیں میرے کل والے lecture کو یاد کر لیں اس میں میں نے کچھ definition بتائی تھی آپ کو phenotype کی genotype کی homozygous کی heterosegous کی dominant کی recessive کی please وہ lecture دیکھ لو اگر میں ابھی وہاں پڑھانے لگ گیا یہ lecture پونے گیا میں نہیں ایسا کچھ چاہ رہا ٹھیک ہے جی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو میں جلد جلد آپ کے ساتھ wind up کروں اور آپ کو سمجھاؤں اور یہ بہت important ہے یہاں سے آگے مجھے آپ کی توجہ بہت زیادہ چاہیے ہوگی بہت زیادہ concentration چاہیے ہوگی انتہائی زیادہ concentration چاہیے ہوگی اچھا phenotype اور genotype میں بتا دیتا ہوں دیکھو فرض کر لو کوئی r جین ہے r وہ responsible ہے یعنی اس کی وجہ سے مٹر کا دانا گول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور small r میں نے شو کر دیا اگر بڑا r نہ ہو small r ہوں تو وہ مٹر کا دانا کیسے ہوتا ہے رنگ کر لو اصل میں اس کو aleel کہتے ہیں کل پڑھا تھا ہم نے pairing جو انسی ہوتی ہیں نا جین کی متبادل شکلوں کی اسے aleel کہتے ہیں کل میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھایا بیٹا ٹھیک ہے یہ دکھنے میں کیسا ہے اس کو کہتے ہیں phenotype یہ cross ہے monohibrid بتا چکا ہوں دکھنے میں یہ کیسا ہے اس کو کہتے ہیں phenotype میں لکھ دیتا ہوں p for phenotype ٹھیک ہے اور اس کے اندر aleel کیسے ہیں gene کی pairing کیسی ہے contrasting pair کیسے ہیں اس کو کہتے ہیں genotype ایک cross میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا وقت لگے گا لیکن اگلے آپ نے یوں کر رہے ہیں یوں ایسے 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 ٹھیک ہے phenotype پودے کا وہ character جو آپ سڑھی کر رہے ہیں جیسے ہم round seed یا wrinkle seed پڑھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں phenotype اور اس کے اندر gene کیسے ہیں جس کی وجہ سے اس کی یہ شکل بنی ہے اس کو کہتے ہیں genotype کیا کہتے ہیں شابش genotype سمجھ آگی ہے پتر میں نے بڑا r کیوں لکھا ہے کیونکہ r dominant ہوتا ہے اگر کبھی کسی زندگی میں یہ r اور چھوٹا r جو کہ ابھی آگے آئیں گے کٹھے کٹھے آ جائیں گے تو بڑا r اپنے آپ کو شو کرے گا چھوٹا r شو نہیں کرے گا کیونکہ بڑا r dominant اچھا سنو 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 phenotype genotype سمجھ آگی جب بھی fertilization ہونے لگتی ہے تو پہلے miosis ہوتی ہے اور miosis کے نتیجے میں gametes بنتے ہیں gametes جب بنتے ہیں تو gametes کے اندر chromosome number یا gene number یا allele number ہاف اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا کبھی بھی fertilization ہونے لگتی ہے نا تو پہلے gamete بنتے ہیں یہ gamete ہیں gamete کیسے بنتے ہیں meiosis سے بنتے ہیں meiosis کے درمیان کیا ہوتا ہے allele separate ہو جاتے ہیں allele کیا ہو جاتے ہیں separate میری ایک ایک بات کو یاد رکھئے گا یہی law segregation کی کیا ہے definition fertilization سے پہلے allele 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 ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے allele اور gamete میں بدل جاتے ہیں کس طرح لیدہ ہوتا ہے meiosis سے لیدہ ہوتا ہے اچھا اب یہ gamete دوبارہ جب آپس میں ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں reunion اور یہ fertilization میں ہوتا ہے fertilization سے پہلے لیدہ ہو جاتے ہیں اور fertilization کے درمیان یہ دوبارہ ملتے ہیں اچھا یہ آر جب اس چھوٹے آر سے ملے گا اب باری باری ان gamete کو آپ پس میں ملانا آپ نے یہ آر یہ آر آر باری باری سب کو ملا دیکھو پہلے میں نے اس کو اس کے ساتھ ملا پھر اس کے ساتھ مل سکتا ہے اب میں آجائیں گے تو اپنے آپ کو بڑا آر شو کرے گا چھوٹا نہیں کرے گا اور بڑا آر کیسے سیڈ بناتا گول گول تو یہ سارے گول ہوں گے یہ سارے راؤنڈ ہوں گے راؤنڈ 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 لیکن کون سے راؤنڈ ہیٹرو زائگر ہومو زائگر ہومو تاب ہوتے جب دونوں سیم ہوتے اب یہ ہیٹرو زائگر اور یہ ف ون جنریشن ف ون جنریشن فیلیل ون بھی کہتے ہیں یہ پہلے اس نے جب کروز کروایا تو اس نے جب فصل لگائی آپس میں کروز کروایا تو اس سے یہ بچے بنیں تو پہلا کراس آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ اوپر ان کی کیا مجود ہے جینو ٹائپ اور یہ ان کی کیا مجود ہے بچو فینو ٹائپ ساتھ ساتھ دیکھتے دو دیکھنے میں سارے کیسے ہیں فینو ٹائپ سب کی کیسی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ راؤنڈ سارے کے سارے دیکھنے میں گول ہے لیکن اگر جینو ٹائپ دیکھو تو جینو ٹائپ کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہیٹرو زائگس ہیٹرو زائگس ٹھیک ہے جی اور شکل راؤنڈ یہ ہو گیا ہیٹرو زائگس سے کیا مراد ہے راؤنڈ سے مراد گول ہے ہیٹرو زائگس سے مراد ہے کہ ایک بڑا آر ہوگا اس میں چھوٹا آر ہوگا یہ ہیٹرو زائگس کیپٹل اور سمال اور بچوں یہ یہاں پر رکا نہیں اس نے دیکھتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے اس نے یہ F1 جنریشن کیا ہے F1 جنریشن یہ ہے راؤنڈ ہے اور اس کے اندر جین کا ایک بڑا علیل ہے اور ایک چھوٹا علی ہے انہوں نے اس کو بھی آپ اس میں فرٹیلائز کروایا دیکھئے گا پلیز کیسے پلیز دیکھئے گھور سے اس نے ان کو آپ اس میں کروز کروایا ٹھیک ہے دکھنے میں سارے یہ کیا تھے راؤن تھے ایک ان کا capital آر تھا ایک small آر ایک capital آر تھا small آر تھا یعنی اس نے جو بچے ہیں آگے ان کو کروز کروایا وہ ہی بات کبھی بھی کروز کرنے سے پہلے ان کے گیمیٹ بنانے میوسیس کے ذریعے بنتے ہیں capital آر small آر capital آر یعنی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کروز ہوتا ہے نا تو پہلے الیل سیپریٹ ہو جاتی سیپریٹ ہونے کے بعد وہ گیمیٹ جب بناتی ہے تو ایک گیمیٹ کے اندر ایک 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 الیل آتا ہے یعنی اس سے بھی دو گیمیٹ بنیں اس سے بھی دو گیمیٹ بنیں اچھا اب ان کا اپس میں کروز ہوگا جب کروز ہوگا یہ کیا بنے گا capital r small r اب اس کو اس کے ساتھ کروز کروز کیا بنے گا small r small r یہ ان کی جینو ٹائپ ہے یہ ان کی کیا ہے جینو ٹائپ ہے یہ بچے ہوں گے کیسے یہ بچے جس میں آرہ وہ گول ہوگا چاہے ایک چاہے دو یہ بھی گول ہوگا اور یہ بھی گول میری بات سمجھ آ رہی آپ کو اب اس نے اگلے بچوں میں جب رنکل والا دیکھا تو اس کو بڑی خوش ہوئی اس نے کہا رنکل والے بھی آگئے کروایا راؤنڈ کا کراس ہے r r r r بھی گیا ہے اس نے کہا ہو نہ r والا کہیں چھوپ گیا تھا r والا کہیں اپنے آپ کو show نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ r والے کے ساتھ چھوٹا r والے کے ساتھ بڑا r موجود تھا اس لئے چھوٹا r اپنے آپ کو show نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ چھوٹے r کی آگیا تو اس نے اپنے آپ کو show کروا دیا اس سے نتیجہ نکالا کہ جو characters ہیں وہ parents سے بچوں میں آتے ہیں اس نے اس کو نام دیا elementan کا اس کو جین کا نہیں پتا تھا بعد جانسن سائنٹس تھا اس نے جانسن جان بیبی جانسن نہیں اس نے جانسن اس کو نام جین کا مینڈل نے نام نہیں دیا مینڈل نے اس کو کہ تھا elementan okay 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 please please اس کی phenotype دیکھیں کیسی ہے phenotype دکھنے میں کیسے 3 goal ہے 1 ring card phenotype is equal to phenotype is equal to 4 میں سے 3 مطلب 75% 75% round ٹھیک ہے phenotype اور 25% rinkled ٹھیک ہے 55% 1 2 3 25% 25% round 25% کیا ہے rinkled لیکن اگر آپ genotype کی بات کرو genotype تو rr والے کتنے ہیں 1 rr is equal to 25% یہ پر 4 ہے total 4 ہیں تو 4 میں سے اگر ایک اس time 100% میں سے کتنا آر 25% اچھا capital r small r kتنے 2 2 تو یہ کتنا ہو گیا 50% اور small r small r kتنے 1 کتنے 1 تو یہ کتنا 25% phenotype بھی لکھ دیا میں genotype بھی لکھتی ہے phenotype بھی لکھ دیا genotype بھی کیسے genotype کا مطلب ہے اس کے اندر gene کیسے ہیں ٹھیک ہے اگر چلتے ہیں یہ یہاں پر نہیں رکھا یہ اس کی third generation آگیا third اس نے third والی کو دوبارہ کروز کروایا third والی کو دوبارہ کروز کروانے سے مطلب کیا ہے اس نے اس نے capital r sorry اس نے 30 generation کے بچے یہ والا بچہ capital r small r اس کو کروز کروایا کس کے ساتھ small r small r رنکل والے کے ساتھ ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں پر سوال آتا اس نے capital r capital r کو کیوں نہیں کروایا اس کو بھی کروایا تھا لیکن وہ میں test cross میں سمجھاؤ آگیا یہ سمجھو کہ اس نے تیسرا cross کروایا تو اس کا result ہے دیکھو پھر وہی بات پرانی کیا cross اس سے پہلے gamete بنیں گے میوس کی وجہ سے sorry یہ دونوں چھوٹے آرہ ہیں یہ دونوں separate ہو جائیں ٹھیک ہے یہ law segregation ہے میں بتا رہا ہوں کہ two allele یہ allele ہیں for same trait ایک trait یہ shape determine separate before یا during gamete formation ان سے جب gamete بنیں گے تو یہ لیدہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دوبارہ کٹھے ہو جائیں گے کب اب ان کا میں cross کرو رہا cross کرو آنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ اس کی phenotype ہے اور یہ باہر جو نظر آرہی اس کی phenotype جب اس کا cross کرائیں گے n capital r small r capital r small r small r small r small r یہ کیا ہے genotype کیا ہے genotype یہ genotype phenotype word بار بار آرہ پلیز اس سمجھ لو میں نے کل والے lecture میں بتایا تھا یہ پہلے بیسک سمجھ لو نا ویسے میں بتا دیا phenotype کا مطلب ہے اس کے اندر جو gen وہ کیسے ہیں کیا دونوں بڑے لیٹر والے ہیں کہ ایک چھوٹا ایک بڑا ہے کہ دونوں ہی چھوٹے ہیں جیسے ادھر ایک بڑا ایک چھوٹا ہے genotype کی ratio میں آپ کو یہ genotype اور اس کی کیا ہے phenotype phenotype میں جس میں capital r small r ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا goal ہوتے ہیں goal goal یہ بھی goal لیکن جس small r small r ہوتا ایک بڑا r اور ایک چھوٹا r ٹھیک ہے جی تو اب بچو 50% بچے ایسے آئے ہیں جن کے اندر seed رنگ cut اور 50% ایسے آئے ہیں جن seed round ہیں بچو یہ cross کروانے کی طریقے ہیں یہ cross میں آپ کو جب test cross پڑھاؤ گا تو اس میں آپ pullet square پڑھاؤں گا اس سے بھی cross آپ کروا سکتے ہیں تو مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے next lecture میں ہم نے test cross سمجھ ہے اور ہم نے test cross سمجھ 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 لیکن آج میں test cross کی بنیاد رکھ کر جاؤں گا test cross کیوں کر وایا گیا اس کی سب سے بڑی بجا تھی یہ دیکھو capital 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 r اس سے بھی seed round بنتا capital r small r سے بھی round بنتا ہے یہ تو اصلی نسل ہے true breed اور یہ hybrid hybrid کا مطلب ہوتا ہے ایک gene round والے کا اصل round true breed اور true breed recessive کا ٹھیک ہے تو یہ check کرنے کے لیے اب مطر کا دانہ آپ کے آدمی اور وہ goal ہے دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر یہ آر 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 یہ homozygues heterosegues اب دیکھ کے نہیں بتا سکتے اس کے لیے آپ کو test cross کروانا پڑتا test cross کروانا پڑتا تو love segregation میں آپ کو سمجھانے لگا کیا ہوتا ہے پلیز دھیان سے سنیے گا اصل میں جو cross آپ کرواتا آرہا کرواتا آرہا اس میں میں آپ love segregation ہی بڑھا آرہا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ two allele for contrasting trait two allele for contrasting trait two allele for contrasting trait ٹھیک for a trait کہہ لیں اس کے اندر دو آرہ مجھو تھے اس کے اندر دو small آرہ مجھو تھے کیا کرتے ہیں separate ہو جاتے جس کو آپ کی بک نے لکھ ہے segreg کب separate کرتے ہیں جب ان کے اندر می on ہوتی ہے می مجھو میں پڑھ ہو گئے پچھلے چپٹر میں تھا یہ اچھا separate during می 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 بنت ہیں فار می 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 فار می شن ٹھیک ہے دو لی سی پر ہو جاتے کی کی ون کی بنا بنا دینا ہوتا گمی ٹھیک ہے جی اور ایک گمی کے اندر صرف ایک 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 علیل آتا ہے میں لکھ سکتا ہوں ون گمی ون علیل ایک گمی کے اندر صرف ایک علیل آتا ہے اور وہ بھی پھر بعد میں دوسرے گمی کے ساتھ مل کر فرٹیلائزیشن میں کٹھا ہو جاتا تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا پہلے علیل میں سے علیل جین کے لیدہ ہوتے میوسی سے لیدہ ہوتے گمی بن جاتے دونوں میں سے ایک گمی کے پاس ایک آتا ہے آگیا اس کے بعد جب دوبارہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے دوبارہ مل جاتے دونوں سیپریٹ ہوتے ہیں میں آپ کو پونٹ سکیئر اور ٹیسٹ کرو اس کے بارے میں بتاؤں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ